سلام پاکستان اس بولٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زنہر آئیلی اور میں ہوں زیشان بشیر اس بولٹن میں ہدا شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب باٹ کام سلیش 24 نیوز ایش ڈی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے بارش کے بعد کراچی کی صورتحال کی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ایمرجنسی کے نفاس کا مطالبہ کر دیا ٹویٹر پیغام میں مصطفیٰ کمال نے وزیراعاصم عمران خان اور عالمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں بارشوں سے دو دن کے دوران 35 افراد جانبھک ہو گئے ہیں مصطفیٰ کمال نے کراچی اور حیدرباد میں انٹے ایم اے کو فال کرنے اور امدادی کاروائیاں تیز کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ایمرجنسی کے نفاس کا مطالبہ کر دیا ٹویٹر پیغام میں مصطفیٰ کمال نے وزیراعظم امران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں بارشوں سے دو دن کے دوران 35 افراد جانبھک ہو گئے ہیں مصطفیٰ کمال نے کراچی اور حیدرباد میں انٹے ایم اے کو فال کرنے اور امدادی کاروائیاں تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے بارش اور گندگی سے کراچی کے بدترین حالات پر سابق کومی کرکٹر شاہد خان افریدی بھی میدان میں آگئے شاہد خان افریدی کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا افریدی نے کراچی کی شہری انتظامیہ سے فوری مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ٹویٹر پیغام میں افریدی کا لکھنا ہے کہ استیفہ دینا ان کے لیے مشکل کامل لیکن اگر دے دیں تو کراچی اور ملک کے لیے اچھا ہوگا کوئی نئی سوچ سامنے آنی چاہیے ٹیکنیکل اور پروفیشنل لوگوں کو کراچی کی ذمہ داری دے دینی چاہیے شاہد افریدی نے کراچی کے بدتر حالات پر مشتمل ایک ویڈیو بھی ساتھ شیئر کی ہے بارش اور گندگی سے کراچی کے بدترین حالات پر سابق کومی کرکٹر شاہد خان افریدی بھی میدان میں آگئے اور بھارت غیرانی اقدام کر کے پھنس گیا چین کی پاکستان کی حماعت پر بھارت کو پریشانی کا سامنا ہے کشمیر پر پاکستان کی کامیاب صفارتکاری نے موڈی سرکار کی دوڑیں لگوا دیں بھارتی وزیر خاجہ جائشنکر وضاحتیں دینے چین پہنچ گئے چین نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اب بھارت کو مقبوضہ کشمیر اور لداخ پر دنیا کو جواب دینا ہوگا بھارت کی جانب سے غیر آئین اقدام چین نے پاکستان کی حماعت کا اعلان کیا تو بھارت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا کشمیر پر پاکستان کی کامیاب صفارتکاری نے موڈی سرکار کی دوڑیں لگوا دیں بھارتی وزیر خاجہ جائشنکر وضاحتیں دینے چین پہنچ گئے چین نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حماعت کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے بھارت کو اب پریشانی کا سامنا ہے اور بھارتی وزیر خاجہ جائشنکر چین پہنچ گئے ہیں اب بات کریں کہ ایدے قربا کی تیاریوں کے حوالے سے ایدے قربا میں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے خراب موسم کے باعث بیوپاری خریدداروں کے آگے ہار مان گئے منڈیوں میں رش میں اضافہ بیوپاری جل سے جل جانور فروخت کر کے گھر جانے لگے مزید جانے گے توقیر اکرم سے جی توقیر آج جی بلکل ایدے قربا کا آج آخری روز ہے اور میں اس وقت ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہوں جہاں پر بہت زیادہ رش جو ہے وہ دکھائی دے رہے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے من پسند جانوروں کو خریدنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے قیمتوں کے حوالے سے تو پہلے بہت زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی لیکن آخری روز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیوپاریوں کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے جانوروں کو فروخت کر کے جو ہیں وہ اپنے ابائی گاؤں میں روانہ ہو جائیں جبکہ قیمتوں کے حوالے سے خریدار جو ہیں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جبکہ بیوپاری جو ہیں وہ تھوڑے سے افسردہ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آخری روز کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مجبوراً اپنے جانور جو ہیں وہ خریداروں کی جو خریداروں کی جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ پہ آخر کار انہیں آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بھاوتاو جو ہے وہ عیدہ قربان کی خوبصورتی ہے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اسی سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے آخری روز میں خریدار اپنے بھاوتاو کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے منوا کر اپنے جانوروں کو لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہو رہی ہے جی توکھیر شکریہ آپ کا لاہور کا حوال آپ نے جانا اور اب آپ کو بتائیں گے فیصل آباد سے جہاں مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش ہے اور یہاں من پسند جانوروں کی قیمتوں پر خریداروں اور بیپاریاں میں مقابلہ سخت ہے اسی حوالے سے مزید بھی جانیں گے کمر ارشاد سے جی کمر بلکل عیدے قربا میں چند گھنٹے باقی ہیں اور تمام مسلمان جو ہیں وہ سنت عبراہیمی کو پورا کرنے کے لیے کوشش ہے اور اسی حوالے سے جو ہے مویشی منڈیوں کا نظر آ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹ جو ہے مویشیوں کے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جو بیپاری ہیں وہ بھی مو مانگے دام جو ہے وہ مویشیوں کے مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے قربانی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے بیپاری ہے نا جی وہ انتہائی زیادہ جو ہے دام مانگ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ریٹس جو ہیں آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں آج بلکل شہری جو ہے وہ بیپاریوں کے ریٹوں سے جانوروں کے ریٹوں سے جائیں وہ خاصے پریشان ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ پہلے بڑا جانور کرتے تھے تو اکھیلے کرتے تھے لیکن اب حالات یہ آ چکے ہیں جو مہنگائی ہے اس حال تک بڑھ چکی ہے کہ انہیں اپنے عزیزو کارب کے ساتھ مل کر بڑا جانور لینا پڑھ رہا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سنت عبرائی میں تو پوری کرنی ہی ہے وہ کسی طریقے سے بھی کی جائے سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الازحہ مذہبی جو شکروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اور سنت ابراہیمی ادا کی گئی سعودی عرب متحدہ عرب امراض سمیت خلیجی ریاستوں میں عید الازحہ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الازحہ کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز عید ادا کی گئی متحدہ عرب امراض میں نماز عید کا بڑا اجتماع شیخ صید مسجد ابو زہبی میں ہوا اس کے علاوہ فلسطین افغانستان انڈونیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی مسلمان عید الازحہ منا رہے ہیں اور ایک طرف لوگ بکروں کی خریداری میں مصروف ہیں تو دوسری بڑی عید میں بڑے شاپنگ کے لئے لاہوری نے مارکٹس اور مالز کا رکھ کر لیا کسی کو پسند کا جوڑا چاہیے تو کسی کو میچنگ جوتوں کی تلاش ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ساتھی انکر حدا شاہ سے جو کس وقت لاہور کے ایک شاپنگ مال میں موجود ہیں حدا ویسے تو یہ نمکین عید کہلاتی ہے اور زیادہ رش بھی بکرہ منڈیوں میں دیکھا جاتا ہے لیکن خواتین کی شاپنگ جب تک مکمل نہ ہو تب تک عید کی تیاری بھی نہیں ہو پاتی یہاں پر کیا صورتحال ہے اور خواتین جو شاپنگ کے لئے آئیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں جی بالکل زشان اور زنیرہ آپ لوگ سٹوڈیو میں ہیں اور اس وقت میں یہاں پیکجز مال میں موجود ہوں اچھا یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی ویسے تو کہتے ہیں جو لحظہ کو بڑی عید کہا جاتا ہے اور قربانی کی عید کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور آتے ہیں اور بچوں میں بھی خریز ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور آگئے ہیں گھر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ کپڑے لینا اور نئے کپڑے پہننا نہ صرف بچے بلکہ بڑوں میں بھی اسی طرح شوق ہوتا ہے اور یہاں پر اس وقت کافی رش ہو گیا ہے شام سات بجے کے بعد سے میں یہاں پر ہوں اور شام سات بجے کے بعد سے اب رش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور رات کو ایک بجے تک یہ مال بھی کھولا رہے گا تو یہاں پر کچھ مہنڈی کے سٹالز بھی تھے اس کے علاوہ وہاں پہ مہنڈیاں لگواری ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اور بڑی خواتین بھی اور اس کے علاوہ مرد حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے لیے بھی خریداری کر رہے ہیں پرفیومز لے رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں اگر لاہور کے سٹیشن کی بات کی جائے تو اپنوں میں یہ منانا بڑا امپیہان بن گیا ہے کیونکہ لاہور کے ریلوے سٹیشن پہ کراکرم جو ٹرین ہے وہ ابھی تک نہیں چل سکی ہے اور سٹیشن پہ موجود کافی زیادہ مسافر وہ پریشانی کا شکار ہے اس حوال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں علی رضا پہلے ان سے جانتے ہیں آج ملکل اس وقت میں لاہور ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور مسافر یہاں پر موجود ہیں چونکہ بڑی عید ہے اور سبھی کا دل کرتا ہے کہ جو دوسرے شہر سے پردیسی یہاں پر آئے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شہروں میں جائے جائے اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائی جائے لیکن اگر ٹرینے لیٹ ہو جائیں تو یہ جو مزہ ہے یہ کرکرہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا بھئی آپ یہاں پر کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم یہاں تقریب پانچ بڑے سے بیٹھے ہوں شام پانچ بڑے سے بیٹھے ہیں آپ آٹھ نو بج رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے ٹگٹ لینے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ صبح ساتھ بج کی ٹگٹ میں لگی جیسے ٹرینے ہر درفہ کی طرح لیٹ ہوتی ہیں ویسے آج بھی لیٹ ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا اس نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ لوگ وقت پر اپنی منزل پر پہنچ سکیں اور اپنی خوشیاں منا سکیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ علی اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ پیکجز مال میں ہوں میرے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے عید کی تیاری کر لیا کہ نہیں ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا فاطمہ فاطمہ آپ نے عید کی تیاری کر لیا کیا خرید ہے ایک دو رس لیا ہے اور شوز لیا ہے اچھا تو اچھا بڑی عید ہے تو قربانی کر رہے ہو آپ لو جی اچھا بکھرا لیا ہے گائیں لیا ہے کیا لیا ہے دو بکھرے لیا ہے دو بکھرے لیا ہے اور آپ بکھرے کا گوشت کھاتے ہو جی آپ کا نام کیا ہے آمنہ آمنہ آپ نے شاپنگ کر لیا ہے جی کس کلر کے ڈرس لیا بلیک اور ڈرڈ اچھا مجھو لگتے ہیں آپ کو بلیک کلر پسند ہے جی اچھا آپ کا نام کیا ہے علیشہ علیشہ آپ نے شاپنگ کر لیا ہے جی کیا خرید ہے ڈرس اور شوز اور آپ نے بکھرا خرید لیا ہے جی اچھا کتنے لیے ہیں؟ ٹو اچھا آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہو؟ ہاں جی اچھا کھاتے ہو یعنی بچوں نے بکرے بھی خرید لیا اور یہاں پہ شاپنگ بھی کر لی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن واپس سٹوڈیو چلتے ہیں زشان اور زنیرہ کی طرف ٹھیک ہے خدا آپ مال میں موجود ہیں اس کو موقع غریمت جانی ہے اپنی بھی تیاری مکمل کر لیں شاپنگ کر لیں مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے عید کے حوالے سے عید قربان کے حوالے سے